بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا سورہ بقرہ کی تراثی نمبر آیت کا یہ جز والدین سے بسن سلوک کرنے کے متعلق اللہ رب العزت کے حکم پر مشتمل ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ وَبِالْوَالِدَيْنِ والدین کے ساتھ والدین سے مراد والد اور والدہ دو افراد ہوتے ہیں یہاں ان سے مراد اساتذہ نہیں ہوں گے یہاں ان سے مراد ساسسر نہیں ہوں گے بلکہ حقیقی طور پہ جس باپ اور جس ماں کے جسم سے انسان کے وجود نے جنم لیا ہو وہ والد اور والدہ یہاں مراد ہیں اور باقی تمام تر رشتے دیگر انسانی حقوق کے تحت آئیں گے ان کے ساتھ جو اخلاقی رویے ہوں گے وہ اس حکم کے تحت نہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ والدین کے ساتھ اس میں حقیقی ماں باپ مراد ہیں احسانہ احسانہ احسان سے مراد یہاں اردو والا احسان کرنا بخش کرنا مراد نہیں بلکہ نیک سلوک کرنا مراد ہے نیکی کا معاملہ کرنا مراد ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ والدین سے حسن سلوک سے پیش آؤ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہے کہ والدین کے ساتھ گفتار میں باہم گفتگو کرنے میں ان کے ساتھ رویہ اختیار کرنے میں اور ان کا احترام کرنے میں ان سے نیک سلوک کیا جائے ملنساری میں ملاقات میں اوروں سے زیادہ اچھا ان سے ملاقات کی جائے روٹ جائیں غصہ کریں جھڑک دیں کام کروائیں سختی کریں ہر معاملے میں والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا جائے گا جب انہیں ضرورت ہو تو کم از کم اپنی اولاد کے برابر ہی ان کا خیال کیا جائے یاد رکھئے اخلاق اور احترام کے رشتوں میں ناتوں میں اولین درجہ انہی ماں باپ کا ہے یہ نیک سلوک اللہ تعالی کی طرف سے انسانی حقوق میں فرض کا درجہ رکھتے ہیں آج کا سبق مکمل ہوا موسیقی